ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جٹ پڑ بڑے خطرناک سے چٹ پڑے سے ثابت گول بینگن مناتے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پین ہے جو کہ پری ہیٹ ہو رہا ہے میڈیم سے تھوڑا سا ہائی پہ اس میں ہم سب سے پہلے تیل ڈالیں گے جو کہ ہے چاہ ٹیبل سپون چاہ ٹیبل سپون تیل چلا گیا اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون رائے اور ایک ٹی سپون زیرا چلے اس کو ہلا لیتے یہ دیکھیں بڑا اچھا سا بادامی ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے سلائس کیا ہوا گارلک یہ میں لسن بارک بارک سا اور یہاں اب ہم ڈال دیں گے یہاں گول والی دیکھیں سابت سوکھی وی لال مرچ ہے یہ ڈال دیں گے تین یہ کومبنیشن ایسا خطرناک ہوتا ہے لسن کا سابت مرچوں کا زیرا اور رائے کا ایسے خوشبو میں نہ جائے گا ہمارا بینگن بینگن لوورز خوش ہو جائیں گے جس میں سے میں ایک ہوں چلے اب اس میں ڈال دیں گے یہاں ہمارے پاس ایک درمیانی سائز کی پیاس تھی جس کو ہم نے اوملیٹ کا کاٹ لیا ہے وہ ڈال دیں گے دیکھیں ہمارے پاس یہاں کڑی پتے ہیں چار پانچ ابھی ڈال دیتے ہیں اس پوائنٹ پر چلے اب اس پہ ہم آدھا ٹی سپون نمک ڈال دیں گے یہ ایک ہے میں آدھا ڈال دیتی ہوں آدھا باد میں ڈالیں گے اچھا دیکھیں اس کو ہم بھون رہے ہیں اس کو ٹرانسلوسین ٹائپ کی کرنی ہے براون کی طرف نہیں کرنی ہے اس کو دیکھ رہا ہے جب تک میں انٹردکشن دے دیتی ہوں ہماری کوئن آف دہ ڈش کا جو کہ ہے ہمارے بینگن یہاں میرے پاس دیکھیں ہرے بھی ہیں اور پرپل بھی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا کومبینیشن اسی لیے میں نے میچنگ سے پرپل کپڑے پیر لیے اچھا دیکھیں ویسے میں نے سارے بینگن کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ایک میں نے آپ لوگ کے لیے رکھا ہے ان کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہو تو کہ ایک یوں کیا کٹ پھر ایک یوں کر دیا بس that's it اور اب اس پہ ہم تھوڑا سا نمک چھڑک دیں گے تو بس اس طرح سے سارے کر لیں گے یہ دھولے دھولا ہے بینگن ہے پانی میں رکھے ہوئے تھے کیونکہ کالے ہو جاتے ہیں بہت دیر تک اگر کٹ کے رکھ دیں تو اس لئے میں نے ٹاول پر رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں گرین بھی کتنے پیارے ہیں گول گول کیسے ہیں کیوٹ کیوٹس ہے سا لگ رہا ہے ہرے گلاب جامون ہے ویسے میں نے دو تین بینگن کی آئٹم بنائی ہے اور آپ لوگ کو بڑی پسند آئیے جس میں سے ایک دہی والے بینگن تو ایسے ہٹ گئے ہیں جو ہرے کو بہت پسند آئے ہیں بل فرز اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو میں اس کا لنک یہاں دے دیتی ہوں باقی ڈسکرپشن باکس میں سارے بینگنوں کی لسٹ دے دیں گے تو دیکھیں سب میں ہم نے تھوڑا تھوڑا نمک چھڑک دیا اور یہاں دیکھیں میرے پاس آئل رکھاوا ہے جو کہ ہے میڈیم پہ گرم ہے تو میں اب اس میں بینگن ڈال دیتی ہوں تو یہاں بینگن فرائے ہو رہے ہیں تو چلے اب ہم جڈ پٹ اپنے مسالے ڈال دیتے پیازوں میں لسن میں دو ٹیبل سپون بھونہ کھوٹا دھنیا دو ٹیبل سپون بھونہ کھوٹا زیرا ایک ٹیبل سپون بھونی وی کھوٹی وی مرچے تو سب کو بیسیکلی ہم نے ڈرائے روست کر کے اور موٹا موٹا کھوڑ لیا ہے تو چلے اس کو ڈال دیتے ہیں دیکھیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے جاگ جاگ اوپر آ رہا ہے تب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ ٹومیٹو پیوری اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیوری نہ ہو تو دو لاش ٹومیٹو گرائنڈ کر کے ڈال دیں چلے بینگنوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ پرائے ہو رہے ہیں بینگن یا مسالہ اچھے سے بھون رہا ہے تو ہم جڈ پڑ اس میں آپ کچھ اور مسالے ڈال دیتے ہیں جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ایک ٹی سپون امچور کا پاوڈر اور کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ دیکھیں آدھا ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا تھا پیازوں کو سوفٹ کرنے کے لیے اور یہاں آدھا ٹی سپون اور باقی وہ ہم ڈال دیتے ہیں باقی چاٹ کے مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس تین ہری مرچیں جس کو میں نے لمبائی میں کار دیا تھا اور کچھ کڑی پتے ہیں دس بارہ کے آس پاس وہ اب ہم بینگن میں ڈال دیں گے تاکہ بینگنوں کو بھی خوشبو بل جائے چلے یہ بڑا اچھا سا بھون گیا اب اس میں تھوڑا سا پائیں ڈالتے ہیں تقریباً چار ٹیبل سپون کے آس پاس اب بینگنوں کا چولہ بن کر دیتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ہماری گرمہ گرم مسالے میں ہونے خوش خوش ہیں دیکھیں بینگن ہمیں مسالہ مل گیا مسالہ خوش ہے کہ ہمیں بینگن مل گئے چلے اب ان کو اچھے سے ملا لیتے اب دیکھیں جتنا آپ کو ضروط ہے اس طرح کا شوربہ رکھیں گے جیسے مجھے ریڈی اتنا پسند ہے تب میں کیا کروں گے اس میں دو تین ٹیبل سپون پانی ڈال دوں گی تاکہ مجھے ریڈی وہ مل لے مسالہ جو مجھے چاہیے تھا اور دم پر لگانے سے پہلے ہم یہاں ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس کسوری مہتھی ہے اس کو ہاتھ سے مسل کے ڈال دیں گے اس طرح سے تاکہ اچھی سی خوشبو آئے اور اس کو چولے کو کر دیں گے میڈیم اور لوگ کے درمیان اس کو کور کر دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے دیکھیں آٹھ دس منٹ ہو گئی ہے اور خطرناک خوشبوں میں آ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ بھائی بینگن جو ہے پگ گئے تو چلے چولے کو بن کرتے ہیں اور شاوٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت گولو مولو بینگن ہے اور دیکھیں یہاں اگر چمچ رکھیں گے تو اس کے سوفٹنس کا احساس ہوگا تو بس یہ چمچ جب لگا ہے اور تھوڑا سا سوفٹ فیل ہو تو دن اس سے زیادہ نہیں گلائیں گے تو چلے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کیسے جٹ پٹ ہمارے گولو مولو چٹ پٹے سے بینگن بن گیا مانتے ہیں آپ تو چلے اب میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ نے کو بتاتے ہوں کہ لگ کیسے رہے مرجی تو بینگن اتنے پسند ہے کہ بتا نہیں سکتے اور یہ والے تو اور بھی پسند ہیں دیکھیں ایسا ہونا چاہیے کہ سابت بھی ہو سکن بھی سکی نورمل ہو اور پھر گلے ہو جیسے ہی ہوں ایسے خطرناک مائنڈ بلوئنگ اور یہ جو بینگنوں کا ٹیکچر ہے مجھے یہ مزہ آتا ہے کہ اٹھا بھی لو اور پھر تھوڑا سا مسالہ لگایا اور یہ اس کو ہوں کھا سکیں ملائی جیسے ٹیکچر ہے ملائی جیسے ٹیکچر ہے اور پھر مجھے بتایا کہ آپ کو کیسا لگا چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے ہوں گے خطرناک رسپے کے ساتھ ملائی جیسے ٹیکچر ہے اللہ حافظ